بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں کیا مطلب اس کی تشریح ہے مسلم شریف کی روایت میں فتحت ابواب الرحمہ یعنی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اسی لئے ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرة رحمت ہے دوسرا عشرة مغفرت ہے تیسرا عشرة جہنم سے بری ہونا ہے لہذا جب رحمت کے دروازے کھلے ہیں تو اپنے آپ کو رحم کا مستحق بنانا ہے کیا طریقہ ہے کسرت سے رحم کی دعا مانگی جائے کسرت سے اللہ سے علیہ سے رحم کی مہربانی کی فضل کی دعا پہلے عشرة میں مانگی جائے رب رحم رب رحم رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیمی رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیمی اللہم ارحملی اللہم ارحملی اردو میں کہ اللہ ہم پہ رحم فرما اللہ مجھ پہ رحم فرما میرے گھروانوں پہ رحم فرما تمام مسلمانوں پہ رحم فرما اے اللہ دنیا کے تمام انسانوں پہ رحم فرما تو کسرت سے رحم کی دعا ہو آگے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں رحمت کے دروازے پھر جنت کے دروازے اللہ جب مہربان ہوگا تو انسان اس دنیا میں بھی اللہ کے فضل کا مستحق ہوگا اور آخرت میں جنت کا مستحق ہو جائے وَقُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهْنَّا جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور بڑے بڑے شیطان وہ بھی بند کر دیا جاتے ہیں کیا مطلب یعنی بدی کی طرف جو میلان ہوتا ہے جہنم کی طرف لے جانے والی برائیاں ہوتی ہیں ماحول نہ ہونی کی وجہ سے اور روزے میں ہونی کی وجہ سے انسان کیلئے ایک موقع ہے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں جہنم کا دروازہ بند شیعتین بند یہ انسان چاہے تو اپنے نفس پہ کنٹرول لاکے جیسے رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے اپنے نفس پہ کنٹرول لاکے پورے سال پورے سال اپنے آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنی کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کا دروازہ بند کر سکتا ہے اپنے سے شیعتین کو دور کر سکتا ہے اور یہ ممکن ہے کوشش سے نہیں محض اللہ کے رحم سے اللہ کے فضل سے لہذا کسرت سے پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے رحم کی فضل کی اور مہربانی کی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کمل کرنے کی دعا